پورا پاکستان آزادی کے رنگ میں رنگ گیا ہے ہر طرف سب سلالی پرچموں کی بہار آ گئی چودہ اگرس پاکستان کی آزادی کا دن ہے یوم آزادی کے موقع پر ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس دن کو بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا چاہے اسی لیے محبت محبت وطن شہری تیاریوں میں مصروف ہیں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سمیت ملک بھر کی اہم سرکاری امارتوں کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجا دیا گیا گھروں کی چھتوں امارتوں پر قومی پرچم آویزہ ہیں مارکٹیں اور بازار جھنڈیوں بیجز اور آرائشی اشیاء سے سج گئے پی ایچے نے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے واہگا بارڈر کے بعد لاہور میں سب سے اونچا پرچم لہرا دیا ہے جیلانی پاک لاہور میں دو سو فٹ اونچا پرچم نصب کیا گیا آزادی فلوٹ بھی جیٹی روڈ پر رمان دوا ہے جگہ جگہ شہریوں کی جانب سے شاندار استقبال کیا جا رہا ہے دوسری جانب جشن آزادی کے سلسلے میں سجائے گئے بازاروں میں گہمہ گہمی اروج پر ہے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا جمع غفیر بھی بازاروں میں امڈ آیا ہے سٹرالز پر بڑے جھنڈے جھنڈیاں بچوں کے لیے ماسک بیجز گھڑیاں اور ٹوپیاں بھی رکھی گئی ہیں کسی کو گاڑی کے لیے جھنڈا چاہیے تو کوئی موٹسائیکل پر جھنڈی لگوا رہا ہے کوئی گھروں کو سجانے کے لیے قابی بچوں خرید رہا ہے تو کوئی چھوٹی جھنڈیاں خریدنے میں مصروف ہے کچھ لوگ خاتین اور بچوں کے لیے سب سے لالی رنگ کی چوریاں خرید رہے ہیں یوم آزادی کی مناسبت سے سب سے لالی رنگ کے ملبوسات بھی بچوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں بچوں کا کہنا تھا کہ یوم آزادی بھرپور طریقے سے بنائیں گے سبز اور سفید رنگ کے ملبوسات پہن کر دوستوں کے ساتھ انجوئے کریں گے والدین بھی بچوں کو شاپنگ کرانے تک محدود نہ رہے بلکہ چودہ اگرد کے دن کی افادیت پارے آگاہی فراہم کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یوم آزادی کی خوشیہ بنانے کے ساتھ بچوں میں وطن عزیز سے محبت پیدا کرنا بھی اس خریداری کا مقصد ہے موسیقی